اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین تیرا میرا سونا سچا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں جو میرا امتی رات کی وقت عبادت کرے گا نفلیں پڑے گا سجدے دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پیارے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں پر اتنا مہربان ہے فرماتنے والا کون ہے آپ کا اور میرا سونا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی رات میں عبادت کرنے والے کے سجدہ دینے والے کی عبادت کرنے والے کی ہر ایک سجدے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پندرہ سو نیکی آتا فرماتا ہے میرے پیارے دوستو یہ سب محربانیاں یہ سب کرم نوازیاں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو حاصل ہے یہ سب شرفیں یہ سب محربانیاں یہ سب کرم نوازیاں اللہ تبارک و تعالی کے آپ اور میرے پیارے سونے سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے امتیوں کے لئے یہ نہمتیں ہیں میرے پیارے دوستو مبارک ماہ رمضان شریف آ گیا ہے چاند نظر آنے والا ہے رمضان کا مینہ شروع ہونے والا ہے میرے پیارے دوستو رمضان مبارک کی راتوں میں کسرت سے نفلیں پڑیں کسرت سے عبادت کریں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کام رانے کے لیے اپنے احمالوں کو زیادہ سے زیادہ بنانے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ دیا کریں کیونکہ آپ کے میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان الببارک کی رات میں ایک سجدہ کرنے ایک سجدہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سجدہ کرنے کی بدلے میں اس کے عامل نامی میں پندرہ سو اضافہ نیکیاں شامل فرماتا ہے اب اتنا خوش نصیب لوگ ہیں ہم کیوں خوش نصیب لوگ ہیں اللہ تیرے کرم ہے ہم پر مولا تیری مہربانی آئے ہم پر جو ہم لوگوں کو اپنی محبوب سونے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی میں پیدا فرمایا ہم خوش نصیب ہیں او میرے پیارے بہنوں بھائیوں اور میرے پیاری بہنوں آپ اور ہم سب خوش نصیب ہیں یہ رمضان المبارک کا یہ مینہ اس میں بہت ساری برکتیں ہیں بہت سارے نحمتیں ہیں بہت سارے مہربانی آئیں اللہ تبارک وطالعہ کے انہیں کوشش کریں پیار محبت سے حاصل کریں عبادت سے حاصل کریں ریاضت سے حاصل کریں نیکی کرتے کرتے حاصل کریں تاکہ اللہ تبارک وطالعہ آپ اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور آپ اور ہم دونوں ہم دونوں یعنی ہم سب کی ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہم سب کی عامالوں میں اضافہ فرمائے عامالوں میں برکت عطا فرمائے اپنے اس پیارے راتوں کی عبادتوں کے صدقے تو فیرے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہم سب کی مغفرت فرمائے میرے سونے مابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امتیوں کا مغفرت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راتوں میں اٹھ اٹھ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اٹھ اٹھ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تحجد کی نماز پھرنے کی توفیق عطا فرمائے مبارک مینہ رمضان کی ساری ساری رات عبادت کرنے نفلے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے دوستوں جب آپ عبادت کریں گے تو میرے جیسے آجز انکسار غریب آپ کا ایک بھائی ہوں ادنا صاحب آئی ہوں ایک خطاگاہ روائی ہوں ایک گناہ گاہ روائی ہوں میرے لئے بھی دعا کیجئے گیا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر بھی کرم فرمائے مجھے بھی دنیا اور آخرت میں کامیابیان کامرانیاں عطا فرمائے اور مجھ سے دین اور اسلام کیلئے کام لیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام عالم اسلام کی عالم اسلام کی ساتھ دینی معاملات پر گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے یعنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری بین اور میرے بیٹیوں سے اور میری بہائنوں سے اور میری بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی عبادت کریں تو مجھ آجز کے لئے بھی دعا کیا کریں مجھ طالب علم کے لئے بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے علم عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی مجھے دنیا اور آخرت کی اچھائیاں اور بھلائی کرنے کی توفیق اتا فرمائے دین اور اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ اور ام سب کا حامی و ناصر ہو جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ